کہانی کے شروعات میں ہم آرمی سولجرز کے ٹریننگ دیکھتے ہیں انہی میں کہانی کا مین کریکٹر مائیکل بھی ہوتا ہے جو کہ ایک آرمی سولجر ہوتا ہے ٹریننگ ختم ہونے کے بعد ہم مائیکل کو کیمپ میں دیکھتے ہیں جہاں وہ کافی ڈرا ہوتا ہے کیونکہ آج وہ اپنی گل فرینڈ ایبی کو پرپوس کرنے والا ہوتا ہے مائیکل کو پریشان دیکھ کے اس کا دوست گپسن اس کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا کہ تو پریشان کیوں ہے تو مائیکل اس سے ساری پروگرمز بتاتا ہے جس پہ گپسن بولتا ہے دیکھ اس میں ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے تو سیدھا جا کے اپنی گل فرینڈ کو سادھیک لیے پرپوس کر سکتا ہے بٹ سادھیک سے پہلے یا جس سادھیک کے بعد تجھے اپنے وائف کے اندر بھی بھی انپلانٹ کرنا ہوگا تاکہ وہ لویل تیرے ساتھ رہے اور وہ کہیں جانا سکے اب مائیکل گھر پہنچتا تو اے بی ابھی اس کے گھر پہ ہی ہوتی ہے جہاں مائیکل اے بی کو سادھیک لیے پرپوس کر دیتا ہے اور اے بی بھی مائیکل کے گھرے لگ کے اس کا پرپوسل ایکسپٹ کر لیتی ہے دوری رات کو یہ دونوں لوگ بیٹھ پہ ایک دوسری کو پیار کر دی ہیں اگلے دن جب مائیکل اپنے کیمپ آ پر جا رہا ہوتا ہے تو اسے شڈنلی ایک کول آتا ہے جہاں اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کے ڈیڈ کو ہٹ اٹیک آیا ہے اور ابھی وہ ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے اور یہ بات وہ اپنی گل فرنڈ اے بی کو بتاتا ہے پر وہ اپنے ڈیڈ سے ملنے نہیں جانا چاہتا تھا بیل یہ بات وہ اپنی گل فرنڈ اے بی کو بتاتا ہے جس پہ اے بی اسے سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ تمہارے ڈیڈ ہیں اور تمہیں انہیں اس حالت میں دیکھنے جانا چاہئے کیونکہ اس موقع میں ہمیں اپنوں کی ضرورت ہوتی ہے اور اب بیوی یا گل فرنڈ کیوں ہم لڑکو یا آدمیوں کو دونوں کی باتیں ماننے ہی پڑتی ہیں اس لئے یہ دونوں لوگ مائیکل کے ڈیڈ رونالڈ سے ملنے ہسپٹل چلے جاتے ہیں اور ان کے ٹھیک ہونے کے بعد یہ دونوں لوگ انہیں ان کے گھر لے جاتے ہیں اور جہاں ان کے گھر کو دیکھ کے اے بی سمجھ جاتی ہے کہ مائیکل ایک رہیس آدمی کا لڑکا ہے یعنی کہ مائیکل بھی کافی رہیس ہے اور اب مائیکل اپنے ڈیڈ کے دیکھ رہے کرنے کے لیے یہی رکھ جاتا ہے اب اگلے دن ایبی جب مارکر سے سبجیاں لگے گھر پہ آتی ہے تو رونالڈ بھی اس کی ہیلپ کرنے کے لیے پولیتینس اٹھاتا ہے پھر گلتی سے اس سے مائیکل کا فون نیچے گر جاتا ہے جس پر مائیکل اپنے ڈیڈ رونالڈ بھی بہت بری طرح چلاتا ہے اور یہ چیز ایبی بھی دیکھ لیتی ہے پھر بیٹروں میں آنے کے بعد ایبی مائیکل کو بڑے پیار بھرے سب دو سے سمجھاتی ہے کہ تمہیں اپنے ڈیڈ کے ساتھ ایسا بڑھتا ہوں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کی گلتی سے بس تمہارا فون ٹوٹا تھا وہ ریکوبر ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا پر آپ نے ان کو جو ڈانٹا ہے اس کا کیا اس کی بھرپائی ہو پائے گی اس سے وہ کتنے ہرڈ ہوئے ہوں گے تو مائیکل کو اپنی گلرفرنڈ ایبی کی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے اس لیے اگلی صبح وہ اپنے ڈیڈ کے پاس جاتا ہے اور ان کے پاس بیٹھتا ہے اور انہیں سوری بولتا ہے رونالڈ بھی مائیکل سے بات کر دو وہ سوری بولتا ہے اور بولتا کہ بیٹے مجھے مارف کرنا کہ میں بچپن میں تمہیں ٹیم نہیں دے پایا پر اب میں پرومیش کر دو کہ تمہارے بچے کو میں پورا ٹیم دوں گا اور اپنے ڈیڈ کے یہ باتیں سنکے مائیکل پکھل جاتا ہے اور یہ دونوں لوگ روتے ہوئے ایک دوسری گلے لگتے ہیں نیسٹ مورننگ یہ سبھی لوگ ساتھ میں بیٹھ کے بریک فرسٹ کر دے کیونکہ اب ان کے بیچ سب کچھ صحیح ہو گیا تھا اور اسی دوران رونالڈ مائیکل کو کچھ پیسے دیتا ہے پھر جب مائیکل اپنے کیمپ میں تھا تو وہاں کمانڈر آتے ہیں اور سب کو بتاتے ہیں کہ ہماری تیریٹری میں کچھ تیریڈسٹ گھوس آئے ہیں تو اس لئے ہم سبھی کو سرزیکل اسٹرائک کر رہے ہوگی جو کہ بہت جانہاں ڈینجرس ہو سکتے اور ہم میں سے ساہت کچھ لوگ واپس بھی نہ آئیں اس لئے آپ لوگ اپنے فیملی کو سمیہ دیجئے انہیں پیار محبت کریے اس کے بعد کمانڈر سبھی کو سرزیکل اسٹرائک کا پلان سمجھاتے ہیں پھر جب اس رات مائیکل گھر واپس آتا تھا تو وہ کافی ٹینس ہوتا ہے کیونکہ دو دن بعد اسے سرزیکل مسن پر جو جانا تھا ویل ایبی اس کے پاس آتی ہے اور اسے اس کی دی ہوئی رنگ لوٹا دیتی ہے اور بولتی ہے تم ٹینشن مت لوگ تو مجھے واپس آکے یہ والی رنگ دوبارہ سے پہنا ہوگے اور اس کے بعد ہم لوگ سادھی کریں گے اب مائیکل ایبی کا اپنے لیے اتنا پیار دیکھ کے ایموشنل ہو جاتا ہے اور وہ اسے دیمے دیمے کس کرتے ہوئے بیٹ پر پیار کرتا ہے نیکٹ مارنگ مائیکل ایبی اور اپنے ڈیڈ کو گوڈبائی بولتا ہے اور اپنے مسن کے لیے نکل جاتا ہے اس کے بعد ہمیں ایک ہفتے بعد کا سٹین دکھایا جاتا ہے جہاں ایبی اپنی ایک فرینڈ ریحان کے ساتھ بیٹی ہوئی تھی اور وہ کافی پریشان دکھنی تھی کیونکہ پورا ایک ہفتہ ہو گیا تھا اسے مائیکل کی کوئی بھی خبر نہیں آئی تھی ویل تب بھی مائیکل کا اسے فون آتا ہے پر نیٹورک پرو پر نہ آنے کے قارن ان دونوں کی بات نہیں ہو پاتی ہے اور کالٹیس کنیکٹ ہو جاتی ہے اب نیچڈ جب ایبی گھر پہ ہوتی ہے تو وہاں رونالڈ ایک لڑکی کے ساتھ آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ یہ میری بزنس پارٹر ہے اور اس کا نام تیرسہ ہے جو کہ ابھی مجھ سے ایک پیپر پر سائن لینے آئی ہے اس کے بعد وہ تیرسہ کو لے کے اپنے روم میں آ جاتا ہے جہاں پیپر اور سائن تو ایک بہانہ ہوتا ہے اصل میں یہ لڑکی رونالڈ کی اس عمر میں گل فرینڈ ہوتی ہے اور وہ لوگ بیٹ پہ ایک دوسری کے ساتھ انٹی میٹ ہوتی ہیں اگین نیچڈے مائیکل اور ایبی جب ڈینر کر رہے ہوتے ہیں تو دوبارہ سے وہاں تیرسہ آتی ہے جو ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتی تو اس کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ دیفنیٹی ان دونوں کو چکر چل رہا ہے اس لئے گسیہ ہو کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے نیچڈے تیرسہ پھر سے رونالڈ کے پاس آتی ہے اور اس سے چلاتے ہوئے پوچھتی ہے تمہارا اور ایبی کا کیا کوئی چکر چل رہا ہے تو رونالڈ تیرسہ کو سمجھاتے ہو کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو وہ میری بیٹے کی فیانسے ہے اور جلدی ان دونوں کی سادھی ہونے والی ہے اب رونالڈ کے یہ ساری باتیں سن کر تیرسہ کو اس پر تھوڑا ٹریسٹ ہو جاتا ہے اور وہ پھر سے ایک بار وہی پہ سارے رکھ سمجھ بناتے ہیں ادھر ہم مائیکل اور اس کے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں جو کہ ابھی ٹریسٹوں کے ساتھ جنگ کر رہی تھے پر شدل لے ان پہ ایک بہت بینکر حملہ ہوتا ہے جس کے اندر مائیکل کی کچھ ساتھی مر جاتے ہیں ایون مائیکل بھی مر جاتا ہے اور ادھر جب یہ گھبر ایبی اور اس کے ڈیٹ کو پتہ چلتی ہے تو وہ دونوں سچ میں بہت جاندہ سوکڈ ہوتے ہیں اور بہت جاندہ روتے ہیں ویل یہ تو ہونے ہوتی اس کے سامنے انسان کیا کر سکتا ہے اب مائیکل کی مر جانے کے وجہ سے ایبی کا اس گھر میں کچھ بھی نہیں بچاتا اس لیے وہ یہ گھر چھوڑ کے جانے لگتی ہے پر رونالڈ اس کو رکھتے ہوئے کہتا ہے بیٹے بھلے ہی تمہارا ہونے والا پتی اس دنیا میں نہیں رہا پر آپ میرے بیٹے کی طرح ہو میں ہی اب تمہارے دوسری شادی کراؤں گا اسی گھر میں رہ کے سو پلیز اس حالات ہے مجھے چھوڑ کے منچہ ہو ہم دو لوگوں کو ایک دوسرے کا سہارا بننا ہوگا اپنے سسور کی یہ باتیں سن کے ایبی یہاں رک جاتی ہے لیکن بیٹے دنوں کے ساتھ ایبی مائیکل کی موت کے ستمے سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی اس لیے وہ ڈیلی سام کو بہت زیادہ ڈرنک کر کے گھر آتی تھی پھر ایک رات جب اس نے بہت زیادہ ڈرنک کی ہوئی تھی کہ وہ چل بھی نہیں پا رہی تھی اس لیے رونالڈ اسے گود میں اٹھا کے اس کے بیٹ پر لٹا کے آتا ہے پر لٹانے کے دوران ایبی کو رونالڈ کے اندر مائیکل دکھائے دینے لگتا ہے اس لیے وہ جو جس تھی اسے کھیچ کے اپنے اوپر گرانے لگتی ہے یعنی کی پیار گرانے لگتی ہے پر رونالڈ خود پر کنٹرول کر لیتا ہے اور وہ اسے اس کے بیٹ پر چھوڑ کے آ جاتا ہے نیکسٹ ماننگ جب یہ دونوں لوگ برک فارسٹ کر رہے تھے تو ایبی رونالڈ کو سوری بولتی ہے کل رات ہوئی گلتی کے لیے پر رونالڈ اسے بولتا ہے کوئی بات نہیں بٹے نسے کی حالت میں انسان اپنے ہو سوحواس میں نہیں رہتا تو اس سے یہ گلتی ہو جاتی ہے اس کے بعد کچھ دن بیچ جاتے ہیں اور ہم دیکھ پاتے ہیں کہ رونالڈ اور ایبی کے بیچ اب چیزیں کافی صحیح ہو گئی ہیں اور ان دونوں کی باونڈنگ بھی کافی اچھی ہو گئی ہے پھر ایک دن جب رونالڈ ایبی کو مائکل کی بچپن کی فوٹوز دکھا رہا تھا تو ایبی انہیں دیکھتے ہوئے کافی ایموشنل ہو جاتی ہے اور یہ دونوں لوگ اس طرح ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور کس کرتے ہوئے ایبی اپنے سسور کے ساتھ ہی پیار کر بیٹھتی ہے یعنی کی سارے لیت سمدھ بناتی ہے اس کے بعد ایبی کو ایک کول آتا ہے جس پہ اسے پتا چلتا ہے کہ مائکل ابھی مرا نہیں ہے اس لئے یہ دونوں لوگ بھاگتے ہوئے ہسپیٹل جاتے ہیں اور ایبی کو اور مائکل کو ملتے ہیں اب مائکل کی جندہ ہونے کی وجہ سے یہ دونوں لوگ خوشتوں تھے پر کہیں نہ کہیں ان دونوں کے بیچ کل رات میں جو بھی کچھ ہوا اس کو لے کر تھوڑے سے بے چین بھی تھے اور تب بھی وہاں ڈاکٹر آتے جو ان دونوں کو بتاتے ہیں کہ آپ دونوں کافی لکی ہو اس کے سائز آپ دونوں کی پیار کی وجہ سے ہی یہ دوسمن کے چمبل سے نکل بھاگا ہے اور آج ہمارے بیچ ہے اور اب ڈسچارج ہو جانے کے بعد یہ لوگ مائکل کو لے کے گھر آ جاتے ہیں پر مائکل ابھی بھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا تھا دوسمنوں کی کافی جانتا ٹوٹسٹ کرنے کی وجہ سے مائکل کو ابھی بھی دورے سے پڑھتے رہتے ہیں اس کے بعد ایبی اپنی فرنڈ ریحان سے ملتی ہے جسے وہ اپنا کالا سچ بتاتے ہوئے بولتی ہے کہ میں نے کہیں نہ کہیں انڈریکٹلی یہ کیا گھر دیا جو کیا تو کیا پر اب یہ گلتی دوبارہ مت دورانا اسی رات جب مائکل اور ایبی ایک ساتھ تھے تو مائکل دوبارہ سے ایبی کو وہ رنگ پیناتا ہے اور اسی پرپوس کرتا ہے یہ دونوں لوگ دوبارہ سے ایموشنل ہو جاتے ہیں اور اس ایموشنل مومنٹ میں وہی کام کرتے ہیں جو یہ پورا خاندن ابھی تک کرتے ہوئے آیا ہے یعنی کی بیڈ پہ پھر سے انٹیمیٹ ہوتا ہے پر اس انٹیمیشن کے دوران مائکل کو وہی دوسمنوں والے سپنے آنے لگتے ہیں اور وہ ایبی کو ٹورچڑ کرنے لگتا ہے پر تب کس دیر بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس ٹھیک ہو جانے کے بعد وہ ایبی سے معافی مانگتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ مجھ سے جانے انجانے ہوا ہے اب کچھ دن ایسے ہی بیتے پر ایک دن جب رونالڈ اور اپنی ایبی کی ایک ساتھ کی فوٹوز دیکھ رہا تھا تو پیچھے اس کی گلر فرنٹ تیرسہ آ جاتی ہے اور وہ بھی ان دونوں کی ایک ساتھ والی فوٹوز دیکھ لیتی ہے جسے دیکھ کے وہ کنپم ہو جاتی ہے کہ ان دونوں کا چکل چل رہا ہے اور وہ اس پر چھلاتے ہوئے وہاں سے چلے جاتی ہے اور جا کر سیدھا مائکل کو بتاتی ہے کہ تمہاری گلر فرنٹ ایبی کا کسی اور آدمی کے ساتھ بھی چکل چل رہا ہے جسے سنن کے مائکل کو کافی غصہ آ جاتا ہے اور وہ گھر آکے سیدھا اپنی گھر نکال لیتا ہے اور اسی دن سے وہ ایبی پر چپکے سے نظر رکھنا سلو کر دیتا ہے اور دیکھتا کہ وہ کہاں کہاں جاتی ہے اور کس کس سے ملتی ہے پھر ایسے ہی ایک دن ایبی جب اپنی فرینڈ ریحان کے ساتھ ہوتی ہے تو وہاں ان سے ملنے ان کا ایک فرینڈ آتا ہے جسے مائکل بھی چپکے سے دیکھ لیتا ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ یہی لڑکا ایبی کا بوائی فرینڈ ہے اس لئے وہ اس کے سامنے جا کے اس سے لڑنے جگڑنے لگتا ہے اور اس پہ گن پوائنٹ کر دیتا ہے پر جیسے تیسے کر کے ایبی اسے ٹرش دلاتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں جیسا تم سوچ رہے ہو اور اسے لے کے گھر واپس آ جاتی ہے پر گھر پہ آکے مائکل اس پہ کافی چلاتا ہے اور گصے میں وہاں سے نکل جاتا ہے اور وہاں سے نکل کے سیدھا ایک بار میں جاتا ہے جہاں وہ بہت جاناں ڈرنک کرتا ہے اور ڈرنک کے دوران وہاں ایک لڑکی آتی ہے جو کہ اسے پیار بھی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور یہ دیکھ کے اسے بھی کہیں نکہیں گصہ اور پیار دونوں آتا ہے اس لئے وہ اسے لے کے ایک روم میں چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جبا جستی پیار کرتا ہے حالانکہ وہ لڑکی پیٹ سرویس دینے والی لڑکی ہوتی پر اسے بھی اس دوران ہرٹ ہوتا ہے اور گصے میں سارا کام ہو جانے کے بعد مائکل اسے اس کی فیج دے کے وہاں سے نکلنے کو بولتا ہے ادھر گھر پر ہم ایبی اور رونالڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ مائکل کو لے کے کافی پریشان تھے اور اس لئے پریشانی کے دوران یہ دونوں لوگ پھر سے تھوڑے سے ایموشنل ہوتے ہیں اور ایک دوسری کے قریب آ جاتے ہیں اور پھر سے یہ دونوں لوگ بیٹ پہ جا کے پیار کرنا لگتے ہیں پر تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مائکل بھی گھر آ چکا ہے اور جیسے ہی وہ گھر کے اندر آتا ہے تو اسے ایبی اور رونالڈ بیٹھے ہوئے بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یہ دیکھ رونالڈ اور ایبی کو لگتا ہے کہ وہ لوگ آج تو بال بال بچ گئے پر اسی راہ جب یہ تینوں لوگ ڈنر کرنے ساتھ میں بیٹھتے ہیں تو ٹیفن میں سے روٹی نکالنے کے وجہ مائکل اپنی گھر نکال لیتا ہے اور ان دونوں پر چلاتے ہوئے بولتا تم لوگوں نے مجھے بے کوپ سمجھا ہوا کیا کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا آج دو فرمے جب میں گھر آیا تو تمہیں کیا لگا کہ میں نے کچھ بھی دیکھا نہیں ہے میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے کہ تم لوگ کیسے بیٹھ بے پرفومنس دے رہی تھے اور وہ ہونے والی اپنی وائف ایوی پر چلاتے ہوئے بولتا ہے کل موہی تجھے سرم نہیں آتی کہ تمہیں اپنے سسوس کے ساتھ یہ سارا کام کر لیا اس کے بعد رونالڈ بھی اپنے بیٹے کو سوری بولتا ہے اس سے معافی مانتا ہے پر ان سب سے پریشانہ کر مائیکل گن خود پر ہی پوائنٹ کر لیتا ہے پر جیسے تیسے کر کے یہ دون لوگ اسے خود کو سوٹ کرنے سے روک لیتی ہیں اب یہ سینہ ہی کٹ ہو تھا اس کے بعد ہمیں مووی کچھ دنوں بات کی دکھائی جاتی ہے جہاں ہم دیکھتے کہ مائیکل ان دونوں کا گھر چھوڑ کے الگ ایک رینڈ پر گھر لے کے رہ رہا ہے جہاں رونالڈ مائیکل کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تمہارے لیے ایبی نے یہ چٹھی لکھی ہے اور اسے بتاتا ہے کہ بیٹے آج کل میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے اور ایبی بھی مجھے چھوڑ کے جا چکی ہے یعنی کہ ہمارا گھر چھوڑ کے جا چکی ہے اور یہ بول کر رونالڈ وہاں سے چلا جاتا ہے لیٹر میں ایبی نے مائیکل کو لکھا تھا کہ میں نے جو بھی کچھ کیا ہے اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں مجھے ہو سکے تو معاف کر دینا اس گلٹے میں میں بھی نہیں جی پا رہی ہوں اس لیے آج میں یہ سہی چھوڑ کے جا رہی ہوں پرون اینڈ کے لیے کچھ دنوں باجہ آپ رونالڈ کی طبیعت کافی جانتا گمبیر ہو جاتی ہے تو مائیکل اس سے ملنے آتا ہے اور وہ اپنے ڈیڈ کی یہ حالت دیکھ کے ایموشن ہو جاتا ہے اور انہیں گلے لگا کر رونے لگتا ہے اور اسی ہیپی سین کے ساتھ یہ مووی یہی اینڈ ہو جاتی ہے سو دوستو اب آپ لوگ بتاؤں گے آپ کو یہ مووی کیسے لگے اور ہمارا ایکسپلینیشن اینڈ کیسا لگا پلیز اپنے آنسر اور جو بھی کچھ وچار ہیں اس مووی کو لے کر کے ہمیں لے کر کے وہ کومنٹ میں فیکتے چلنا اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب فالو جو تکھ رہا ہے نا وہ کھڑ دینا کیونکہ یہ فری اور کسٹ ہے سو آئی ہوپ یو بلڈو سو آئی ہوپ